Things to do on عید الفطر عید الفطر کے دن یہ کام کریے نماز عید سے پہلے سر کے بال کٹوائیے موچھے ترشوائیے دان ہی اگر ایک مٹھی سے زیادہ ہے تو مٹھی سے زائد جو بال ہیں اسے کٹوا دیجئے ناکھون کٹیے سنت یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترطیب سے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک کٹیے پھر سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناکھون کٹیے گسل کریے گسل کرنا سنت ہے مسواک کریے مسواک کرنا بہت ہی پیاری سنت ہے اس سے مو کی صفائی ہوتی حافظہ مضبوط ہوتا اور نظر تیز ہوتی ہے عید کے دن اچھے کپڑے پہننے چاہیے اگر نئے ہوں تو زیادہ بہتر نہیں تو دھلے ہوئے کپڑے پہن لیجئے نماز عید سے پہلے آرڈ نمبرز میں خجوریں کھانا سنت ہیں جیسے تین پانچ سات اگر خجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لیجئے خوشبو لگائیے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہیں عید کے دن فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھئیے عیدگاہ جلدی جائیے عید کی نماز میں جلدی جانا سنت ہے روزوں کی قبولیت کے لیے صدقہ فطر ضرور ادا کیجئے صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کیجئے کی یہ افضل ہے اگر پہلے نہ دے سکیں تو بعد میں بھی دے سکتے ہیں جب بھی دیں گے ادا ہی ہوگا قضا نہیں ہوگا عیدگاہ پہدل جائیے کی یہ افضل ہے اس عظیم دن میں اللہ پاک کی راہ میں کسرت یعنی زیادہ سے زیادہ صدقہ کیجئے صدقہ بلاؤں کو مٹاتا ہے نماز عید کے بعد ہاتھ ملائیے گلے ملئے جیسا کی مسلمانوں میں رائج ہیں اللہ پاک اس مبارک دن کی ہمیں خوب برکتیں عطا فرمائے آمین اور ہاں اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجئے جزاک اللہ موسیقی موسیقی موسیقی